ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہو جانا دوسرا اس کے ساتھ ٹانسلز کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ہڈینائیڈز یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہو جانا یہ تینوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آج اس کا موضوع یہ انتخاب کیا ہے تو ڈاکٹر محمد ندیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجے گا اور چینل کو سبسرائب ضرور کیجے گا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا سمٹمز ہیں اس میں زیادہ تر فوڈ جو ہم کھاتے ہیں کھانا ہم اس میں آئل ہوتا ہے یا گھی ہوتا ہے تو کھانے میں جہاں گھی ہوگا اور ساتھ آپ کوڑ رنگ یا سادہ پانی بھی پییں گے تو آپ کا گلہ فوراں خراب ہوگا گلہ ناک کان گلے کا ڈاکٹر ایک ہوتا ہے تو کیوں ایک ہوتا ہے تینوں ایک دوسرے سے علیٹڈ ہیں ایک چیز خراب ہوگی تو دوسری چیز آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی ٹانسلائٹس ہوگا گلے کی سوزوش ہوگی تو کانوں میں درد شروع ہو جائے گا کانوں میں درد شروع ہوگا تو ناک میں بھی ساتھ گلے میں درد ہوگا تو ناک میں بھی درد شروع ہو جائے گا اسی طرح ناک کی ہڈی اگر ٹیڑی ہے تو اس کے ساتھ ٹانسلائٹس بھی ہو سکتا ہے گلے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو تینوں کی سیمٹمز ہم پہلے چیک کریں گے دیکھیں گے اس کے بعد دوائی کا سیلیکشن ہوگی اس کی جو عام ٹپس ہیں اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو سب سے اچھی ٹپ جو ہے وہ سرسوں کا تیل ہے سرسوں کا تیل اگر تھوڑا سا نیم گرم کر کے آپ چھوٹی انگلی کو اس میں ڈبو کے ناک کے اندر لگائیں دونوں طرف ہڈی میں تو نیزل پولپس جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں ٹیڑی ہڈی بھی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں ایک اینٹی سپیشلس کے پاس میں اور میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے کہا ان کے کانوں میں چیک کیا انہوں نے مشین لگا کے تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ آئل ڈال لیا دیں تو ان کو دیکھنے لگ گئے وہ ان کو کہتے کہ آپ میڈیسن بتا دیں وہ کہتے ہیں آئل سرسوں کا تیل یا زہتون کا تیل اس سے اچھی آئل میڈیسن کوئی نہیں ہے تو اب ڈاکٹرز یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کرے اینٹی سپیشلس تھے وہ حال ہی میں روٹائر ہوئے ہیں تو ابھی لیکن پرائیوٹ کار رہے ہیں وہ پریکٹس تو سرسوں کا تیل is the best thing اگر گلہ خراب ہے ٹانسلائٹس ہے یہاں پہ آئل لگا لیں ناخروں کے اس حصے پہ ناخروں کے اوپر آئل لگا لیں پاؤں کے ناخروں پہ ایسے ہی آگے ناخروں پہ آئل لگا لیں اور سرسوں کا تیل کی بات کر رہا ہوں اور سرسوں کا تیل آپ ناف پہ لگائیں تو آپ کا گلہ within three days تین دن یہ عمل کریں روزانہ رات سونے سے پہلے گلہ آپ کو انٹی بارٹک کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ میں میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں ہمپیتھک کونسی لینی ہے ہینڈ میں بتاؤں گا بے آپ کو دوسری احتیاط یہ کریں کہ جب کھانا کھائیں تو پانی پہلے پیئیں پندرہ بیس منٹ پہلے یادہ گھنڈہ پہلے پہلے پیلیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تھوڑا سا پہلے پانی سمنٹ پہلے بھی پیلیں تو کوئی حرج نہیں ہے پانی پیئیں اور اس کے بعد کھانا سٹارٹ کریں کھانے کے میڈل میں اور اینڈ میں پانی نہ پیئیں آپ کا گلہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور ناک کبھی خراب نہیں ہوگا یہ جو بواہ پہلی ہوئی ہے اس میں جن کے ناک کا انگلے خراب رہتے تھے اور جن کی ایج ففٹی سے زیادہ تھی وہ بڑے افیکٹ ہوئے اس سے اور جو اس تمہ کے پیشنٹ تھے وہ بھی بہت افیکٹ ہوئے تو ان کو بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ پانی پہلے پیئیں اور بعد میں کھانا شروع کریں یا میڈل میں پانی نہ پیئیں تو بہت آلہ ہو جائے گا اور جلدی آپ بہتر ہو جائیں گے ناک کی ہڈی بھی ٹھیک ہوگی اور گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دوسرا نماز اگر اسلامی نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو نماز کے دران یہ ہڈی آپ زمین پر ضرور لگائیں سجدے کے دران اس سے بھی ناک کی ہڈی ٹیڑا پنگا ہے وہ دور ہوتا ہے نیزل پولپس ٹھیک ہوتے ہیں نزلہ ٹھیک ہوتا ہے اور ٹانسلائٹس ٹھیک ہوتا ہے یہ کنفرم بات ہے انشاءاللہ آپ یہ کر کے دیکھیں سجدہ لمبا کریں جو ناک کی ہڈی میں درد یا سر میں درد نزلے کی ویسے ہوتا ہے سانوسائٹس کی ویسے سر میں درد بھارہ پن اس کے لیے اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو بہت اچھا بہت جلدی ایک ریکاور ہونے کی چانسز ہوتے ہیں چانسز نہیں ہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ ریکاور ہوتے ہیں اب آتے ہیں میڈیسن کی طرف کہ میڈیسن کونسی استعمال کرنے چاہیے اگر گلے سوجے ہوئے ہیں اندر سے اور پیاز کی طرح کے نظر آتے ہیں مطلب گول ہوں گے اور اس کے اوپر لائنیں بنی ہوگی ریڈ تو ایلیم سیپا بیسٹ میڈیسن ہے ذہن میں رکھئے گا اگر گلے اندر سے دونوں طرف سے سوجے ہوئے ہیں ایسے گول بنے ہوئے ہیں اور پیاز کو جس طرح چھیلیں آپ پیاز کو تو وہ جس طرح نظر آتا ہے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو ایلیم سیپا میڈیسن ہوگی بہت اچھی میڈیسن ہے دوسری ایک میڈیسن ہے اگر گلے میں درد ہو رہا ہے اور مریض کہتا ہے میں جب ہارڈ چیز کھاتا ہوں تو شکون ملتا ہے اور جب میں لیکوڈ کھاتا ہوں تو پھر مجھے درد درد ہوتا ہے تو اس کے لئے اگنیشیا دوائی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ اپس ملیفی کا دوائی ہے دونوں ہی دوائیں چلتی ہیں اور بہت اچھی دوائی ہے اس کے ساتھ اگر گلے میں درد ہے اور ناک میں ہڈی کا مسئلہ ہے تو اور اس کے ساتھ کان بند ہو گئے کانوں میں درد ہے اور نزلہ جو ہے اس کی رنگت ییلو ہے تو ایلیم سٹائیوہ میڈیسن ہے وہ آپ لیں تھرٹی میں صبح دوپیل شام کو پانچ پانچ ڈراپس لے لیں پینے ہیں ناک میں نہیں ڈال لیں تو اس سے یہ مسئل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ کے گلے میں درد ہے لیکن وہ نمک کی خواہش زیادہ رکھتا ہے تو نیٹرم میں اور تھرٹی میں استعمال کریں اس میں گلک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ناک بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے اسے ساتھ میڈیگر سٹور پہ گلیسرین ملتی ہے گلیسرین کو اگر پرانا ہی اس کا ہے اگر روئی کے اوپر لگا کے تو آپ کسی بھی سٹک کے اوپر لگا کے تو گلے میں لگائیں تو اس سے بھی گلہ بہت جلدی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سرسوں کا تیل اگر ناک کے اندر اور باقی تھوڑا تھوڑا ایک دو کترے کانوں میں لگا لیے جائیں اور یہاں لگا لیے کانوں میں ڈال لیے جائیں یہاں لگائے جائیں ناکنوں پہ لگائے جائیں پاؤں کے ناکنوں پہ تو بڑا بیسٹ اس سے جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے دوائیوں میں لیمنا مائنر جو ہے وہ ناک کی ہڈی کو سیدھا کرتی ہے اور کیوکریم جو ہے اس کا ریگولر استعمال کم از کم تین چار مہینے استعمال کریں تھرے ٹھیک میں صبح دوپیر شام آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ کا مطلب باری باری صبح وہ لے لیں دوپیر کو وہ رات کو وہ سونے سے پہلے وہ لیمنا مائنر اور ٹیوکریم تو یہ دوائی لیں اس سے ناک کی ہڈی بڑی جلدی بہتر ہو جاتی ہے آپریشن کروانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ میڈیسن استعمال کریں ٹانسل آئیٹرز یا ناک کی ہڈی اپنا خیار رکھئے گا ڈاکٹر محمد عدیم سربل میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے اللہ حافظ